بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج شام فروٹ ڈیزر بنانے لگے ہیں جو میری بیٹی نے بنانا ہے بہت ایزی ہے اور بہت ہی مزے دار ہے بہت ہیلتی چیز اس میں جو انگریڈنٹ جانے ہیں سب سے پہلے یہ ویپنگ کریم ہے یہ ہم پورا اس میں ڈال دیں گے پائنائپل کے ہیں کچھ چنک سے بنا کے چھوٹ چھوٹ سلائسز وہ ڈالیں گے یہ فروٹ ہے آل فروٹس وہ یوز کریں گے یہ والی سارے مکس کر کے ہم نے ڈال دینے ہیں اور یہ کنڈینس ملک بیس میں شامل کرنا ہے یہ بادام ہے جو ہم نے کراش کر کے رکھ لی ہے ایک قریباً یہ ایک کپ تھا اس کو ہم نے اس میں کراش کر لیے چلیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم اس کو سلائسز میں کٹنے لگے ہیں پائن ایپل کو یہ میری بیٹی خود کٹی اس کو آج شاہ کے کہتی میں نے خود کٹنا ہے کچھ پیسز میں کٹ لیں گے ان کو بے یہ بڑے بڑے سلائسز تھے اس لیے میں چھوٹا کٹ رہی ان کو بسم اللہ یہ ہم اس میں شامل کرنے لگے ہیں سارا اب اس میں سنوڑی سلوڑی کے سارا ایڈ کر دیں بس ہم نے ڈالنا ہے اس میں اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لینا ہے اس کا تقریبا ہم نے آدھا اس میں ڈالنا ہے ہم نے کرسٹ کیے تھے ہم نے آلمنڈ کچھ پیس گیا ہے کچھ نہیں پیسے چلو ایسے ہم ڈال دیں گے کوئی بات نہیں ہم نے مکس کر لینا اچھی طرح سے اس کے اندر اب یہ فروٹ سارا ہم ڈال رہے ہیں بسم اللہ تھوڑا سا جوز بھی اس کے اندر ڈال دیا تھا میں نے پائنیپل کا مزے کا لگتا ہے لوزوں میں بنائیں کھائیں بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ ہم نے جھے دیا ، ای سٹی اب باکی ہم یہ والے پروٹ بھی سارا ڈال دیں کہ اس میں پانی نہیں ڈالیں گے اب اور اس کو بس اس کو پروٹ کوئی نکال دے دوشیں اچھی طرح سے پھر اس کو مکس کر لینا ہے اس کو کور کر کے بس رکھ دیں گے ابھی افتاری کی ٹائم ہم نے اس کو کھائیں گے انشاءاللہ یہ بہت میری بیٹری جیلو پہلے سے بنا کے یہ کٹ کے رکھی تھی ہم اس کو اوپر اس کے ڈال دیکھتے ہیں بہت بہت بیارہ لگ رہا ہے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دوستوں میں شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کا پٹن پریس کر دیں رمضان کا مہینہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ